اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں خیمہ پالک کی ریسیپی یہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے خیمہ پالک یہ کافی جلدی بن جاتا ہے خیمہ پالک گوشت کے مخابلے میں خیمہ پالک کافی جلدی سے بن جاتا ہے جھٹ پٹ ہونے کے ساتھ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اسے آپ کھٹی دال کڑی یا کوئی بھی اس طریقے کا پتلا سالن مطلب شوربہ ٹائپ اس طریقے کے سالن کے ساتھ اسے سرف کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہاں پر میں ایک پریشر کو کر لیے لیے اس میں تین سا چار ٹیو سپون آئل ڈال لیتے ہیں اب یہ تین سو گرام تک یہ خیمہ ہے اس کو اچھے سے دھو کر سٹینر میں دال دی تھی میں سے ایکسٹرا پانی نکلنے کے لیے آئل گرم ہونے کے بعد یہ خیمہ اس میں ڈال دیئے اب اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے خیمہ آئل میں اچھے سے بھون گیا یہ اب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے کے بعد اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال لیتے ہیں اب ساتھی میں یہاں پر ہم اٹ کر لیتے ہیں اس میں ون فور ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی سپون لال میچ اٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر لال میچ ایک ٹی سپون دال رہے ہیں ساتھ میں لاسٹ میں تھوڑی سی ہری میچ بھی دالتے ہیں تو دونوں کا انٹیٹی برابر ہو جاتی ہے آپ اگرچے لال میچ زیادہ دالنا چاہ رہے ہیں تو ہری میچ کو ٹوٹلی اوائٹ کر دیں اگرچے آپ ہری میچ کا فلیور زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو لال میچ تھوڑی کم کر دیں اب یہاں پر ہاف ٹی سپون اڈرک لیسن اٹ کر لیتے ہیں تو سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے ہلکا سی سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اڈرک لیسن اور لال میچ کا کچھاپن چلے جائے اب یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال لیتے ہیں رفلی چوب کر کے اب ہم کو پیاز جتنا کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے جتنا اس کا مسالہ چاہ رہے ہیں وہ حساب سے آپ اٹ کر لیں خیمہ زیادہ رہنا کونٹیٹی اور پالک کی کونٹیٹی کم کر دیں تو یہ دیکھیں پانچ سے چھے کٹے پالک ہیں بلکل چھوٹے سے یہ کونلے پتے ہیں بلکل ایک ہاتھ کے دیکھیں ایک ہاتھ کے جتنے پالک کے یہ کٹے ہیں تو بلکل چھوٹے چھوٹے اسے کٹ کر لیں آپ پہلے اچھے سے پتوں کو واش کر لیں واش کر کے اسے کٹ کریں تو دیکھیں واش کر کے اچھے سے کٹ کر کے اس کو سٹینر میں ڈال کے رکھ دے تاکہ اس کا ایکسس پانی نکل جائے اب یہ دیکھیں خیمہ اچھے سے بھون گیا یہ پیاز کے ساتھ تو ہم کو خیمہ اور پالک ساتھی میں گلانا ہے ہم کو الگ سے گلانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں سپریٹ سپریٹ تو خیمہ اور پالک دونوں کو ایک ساتھ پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں خیمہ اچھے سے بھونے کے بعد جو ہم پالک کو اچھے سے واش کر کے سٹینر میں ڈال کے رکھ دیئے تھے وہ ڈال لیتے ہیں تو زیادہ نہیں ہے پالک یہ چاہ پانچ سے چھے کٹے ہیں بس تو آپ اپنے حساب سے پالک اور خیمہ کی کونٹیٹی کم یا زیادہ دونوں کا اٹجس کر سکتے ہیں آپ چاہے تو خیمہ زیادہ ڈالے پالک کم ڈالے اور چاہے تو آپ پالک زیادہ ڈالے خیمہ کم ڈالے مگر خیمہ زیادہ ڈالنے سے کافی اچھا فلیور آتا ہے تو اب یہ سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے اسے لٹ بن کر کے رکھ دیتے ہیں خیمہ اور پالک اچھے سے گلنے تک دیکھیں تین سے چار سیٹی ہو گئی اس کے بعد دیکھیں اچھے سے خیمہ گل گیا اور پالک کو بھی اس طریقے سے بھون لیتے ہیں آپ ساتھ میں دو سے تین ہریمیج کو توڑ کے ڈال لیتے ہیں تاکہ اس سے اچھے سے فلیور آ جائے اس میں اس کا ارومہ بڑھ جاتا تو دیکھیں اچھے سے اسے بھی بھون لیتے ہیں آپ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دے اسے یا ایک بھی سے لگا لے ہریمیج ڈالنے کے بعد تو کافی اچھا ٹیس برداتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اسے بلکل ڈرائی والا رکھیں یا ہلکا سا مسالہ رکھیں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹلی بن کر ریڈی ہے یہ میں تھوڑا ڈرائی والا ہی رکھیں خیمہ پالک تو کافی جھٹ پٹ سے یہ خیمہ پالک کی ریسیپی حیدربادی سٹائل میں بن کر ریڈی ہے تو یہ ریسیپی انجائے کریں اور کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ